موسیقی موسیقی ہمارا آج کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا انٹرسن ٹاپک ہے ہمارے اپنے پیارے ملک امریکہ سے ریلیٹڈ ہے یہاں پہ آج کل ایک بہت سٹرانگ پورے امریکہ میں ایک ویو چل پڑی ہے کہ نشے کو جو میریوانا جس کو بین آئٹم تھا جو کہ نشے کی اس میں کیٹیگری میں آتا تھا اور اس پہ بہت سارے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جیلوں کی سزا بھی ہوئی دس گرام پندرہ گرام بیس گرام میریوانا کیری کرنے پہ آج وہ پورے امریکہ میں یہ ویو چل رہا ہے کہ اس کو ریکرییشنل اس کا میڈیسن کا درجہ دے دیا جائے بہت ساری سٹیٹس نے اس کو لیگلائز بھی کر دیا ہے نیو جرسی سٹیٹ نے بھی لیگلائز کر دیا ہے نیو یوک سٹیٹ بھی لیگلائز اس کو کر رہا ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اسلامی نکتہ نظر سے کیا یہ نشہ جائز ہے اور اگر نہیں جائز ہے تو اس کا کیا لیمٹس ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں یا کیا فائدے ہیں سو مفتی صاحب کچھ عرصہ پہلے چند سال پہلے نوچ چند سال پہلے نہیں کوئی تیس چالی سال پہلے نیو یوک سٹیٹ میں گورنر راکفیلر نے ایک قانون بنایا تھا جس کے مطابق ڈرگز کو کنٹرول کرنا تھا جس کا مقصد اور وہ اس کا جو ہے وہ سزا یہ تھی کہ کوئی بھی شخص جو دس گرام یا پندرہ گرام جیب میں میریوانا جس کی جیب سے نکلتا تھا اس کی پوزیشن سے اس کو دس سال پندرہ سال بیس سال تک کی سزا سناتے تھے انفورچنیٹلی اس قانون کی ضد میں سب سے زیادہ یہ ایفریکن امریکن کمیونٹی اور ان کے ینگسٹرز آئے ہزاروں لاکھوں ینگسٹرز کی زندگیاں ان کی فیملیاں تباہ ہو گئیں چونکہ جو سولہ سال کا سترہ سال کا لڑکا جس کی جیب سے دس گرام چرس نکلائی فر ایکزیمپل اس کو پچیس سال کی اپنے سزا سنا دی وہ تو پوری زندگی کے لیے تباہ ہو گیا اس کے بعد اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا جب بچا پچیس سال جیل میں گزار کے آئے گا تو پھر اس کے بعد جیل سے پورا پکا وہ نشائی اور مجرم بن کے آئے گا اب اسی ڈرگ کو لیگلائز کیا جا رہا ہے کہ اب اس کو ایک ریکرییشن اور انٹرٹینمنٹ کا نام دیے جا رہا ہے اسلامی نکتہ نظر سے نشا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے بھی اچھا ہے تو کیا اس کو ہم ریکرییشن کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے بہت اچھا ٹاپک ہے دوسرا اور یہ بڑا سینسٹیو ہے اور یہاں امریکہ کے محل کے لیے خاص طور پر بڑا اہمیت کا حامل ہے جہاں تک اسلامی نکتہ نظر کا تعلق ہے اسلامی نکتہ نظر میں اس قسم کے نشے کی قطنی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ شراب کی حربت کی بنیاد ہی وہ نشہ تھا جس سے عقل جو ہے وہ متاثر ہو جاتی تھی انسان ایک ایسے جو سرور کے اندر مقتلہ ہو جاتا ہے اپنے حواس اس کے مقتل ہو جاتے ہیں عقل مقتل ہو جاتی ہے اور جہاں ایک اس تعتل کے اندر وہ کچھ بھی کر جاتا تھا تو گویا کہ شراب کی حرمت کی علت جی ہے وہ نشہ ہی تھا لہذا آج کسی بھی چیز کے اندر نشہ ہوگا تو اس کو حرام قرار دیا جائے گا لہذا میروانہ جو ہے اس میروانہ کی اندر بھی چونکہ نشہ ہے اور اس نشہ کی بنیاد پہ اس کو اسلامی انکسانیز بلکل حرام قرار دیا جائے گا کسی ایک صحت مند آدمی کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ استعمال کرنا قطن حرام ہوگا بلکہ اس کی طبی طور پہ بھی اس کے نقصانتے ہیں اور شریع طور پہ بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اب رہا کہ مریض کے لیے اگر کوئی مریض ہے مریض کو اگر اس سے ریلیکسیشن ملتی ہے اس کے اصحاب کو تسکین ملتی ہے اس کو تھوڑی سی نید مل جاتی ہے تو مریض کے لیے اگر کوئی اور دوسری حلال ایسی کوئی آلٹرنیٹیو چیز اگر مجیسر نہیں ہے تو مریض البتہ وہ اس کی مخصوص مقدار جتنی بھی ماہی ڈاکٹر اجازت دے اس کو استعمال کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کی بیماری کے اندر اس کو اس کے پین کے اندر باڈی کے اندر ایک خاص قسم کا ریلیکسی حاصل ہو جائے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے لیکن عام انسانوں کے لیے اور جیسے آپ نے پتا ہے پہلے یہ بہت بڑا جرم تھا قابل سزا جرم تھا بلکہ بڑے بڑے جرمانے لگے پچی پچی سال کی جیلے لوگوں نے کٹی ہیں تو وہ بلکل وہ صحیح ہے اسلامی نکتہ نظر سے وہ قابل سزا ہی تھا وہ نشاہ جائز نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب اس کو لیگلائز کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے یہاں کے لاؤف لینڈ کے مطابق ایک چیز لیگل کر دی ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی جو ہے وہ جو ہے وہ حرفی شکایت نہیں اٹھا سکتے لیکن اسلامی نکتہ نظر کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام میں وہ یہ لیگلائز نہیں ہو سکتی جاتا کہ ایک مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہوئے اس سے کسی قسم کا صحت مند ہونے کی حالت میں فیدہ نہیں اٹھا سکتا موسیقی صاحب آج جو پورے امریکہ میں اور پوری دنیا میں ایک جو بہت بڑا کرائسس بلڈ ہوا ہے وہ ایک تو ہیروین جو اس کو کہتے ہیں سنثیٹک نشے جو ہیروین اور اس طرح کی جو دوسری لس ڈی وغیرہ جو وہ ہیں راکٹ پتہ نہیں ہے جی وہ غریب قسم کے نام ہیں بہت سارے تو نام ہمیں آتے بھی نہیں ہیں یہ جو آرٹیفیشل اور سنثیٹک نشے ہیں ان کے خلاف ایک کافی سٹرونگ جنگ جاری ہے پورے امریکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں اس میں سے ایک جنگ جو ہے جو کرائسس بھی ہے امریکہ میں وہ اس کو کہتے ہیں اوپی آئیڈ یعنی یہ جو پریسکرپشن میڈیکیشن ہے اس کا بھی اگر آپ اوور ڈوز کرتے ہیں اور پرولانگ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی بندہ اس سے مر بھی جاتا ہے مر بھی سکتا ہے اور اس سے نشا بھی ریگلر نشے کی عادت ہو جاتی ہے پین میڈیکیشن سے اس کے خلاف بھی امریکہ میں بہت سارے ریسورسز استعمال کی جا رہے ہیں اس کو جنگ کا درجہ دیا گیا ہے اب یہ میڈیکل میریوانا کا جو استعمال ہے یہ دیفینٹلی ایک عام جو پین کلر کی نسبت یہ میریوانا اگر پیشنٹ کو دیا جاتا ہے تو اس کا اثر دیکھنے میں یہ آیا ہے سٹڈیز بتاتی ہیں کہ پیشنٹ کو زیادہ سکون ملتا ہے لیکن اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ وہ ہی ہے کہ جو سرجری کا پیشنٹ ہے میریوانا اس کو آپ نے ایک ہفتہ دیا تو وہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا نشہ اب اس کو اس کو انتظار ہوتا ہے ٹھیک ہونے کے بعد بھی تو کیا ٹھیک ہونے کے بعد پیشنٹ اگر نشہ وہی نشہ استعمال کرتا ہے عادتاً یعنی نشے کے طور پر تو اسلامی نکتہ نظر سے وہ نشے کے اس میں آئے گا یا ابھی بھی وہ مجبوراً وہ اس کو یعنی استعمال کر سکتا ہے چونکہ اس کی جسم اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کی ضروریات ہیں جسم کی یعنی درد کی نہیں لیکن جسم کی عادت ہو گئی ہے تو کیا اسلامی نکتہ نظر سے وہ نشہ جائز ہوگا بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور یہ بات صحیح ہے کہ اس قسم کے سری رائٹ دے دیے جاتے ہیں اور یہ مہروانہ جیسے کہ نشے میں اگر بیماری کی حالت میں دے دیا تو اب اس کے بعد جب صحت مت ہو گیا اب باڈی اس کا ڈیمانڈ کرے گی اب وہ کیا کرے وہ تو مجبور ہو گیا تو اس میں ایسا ہے کہ اسلامی نکتہ نظر سے اس کی اجازت نہیں ہوگی اس کی ایسی ہے جیسے ایک آدمی شراب کا عادی ہے اور شراب کا معاشرہ عادی تھا جب شراب کی حرمت آئی تو شراب کا عادی تھا سارا معاشرہ لیکن اسلام نے وہ تین سٹیپ کے اندر جو ہے تربیت کرتے ہوئے شراب کو قطر حرام قرار دے دیا اب جو لوگوں نے اپنی عادتوں کو چھوڑ کر شریعت کو مانا کیونکہ طبیعت اور شریعت جب کب تقابل ہو جائے تو شریعت کو غالب کیا جاتا ہے طبیعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہاں بھی اس کی طبیعت بن گئی ہے اور لیکن جو ہے شریعت کیونکہ اس کو مانا کر رہی ہے تو کسی مسلمان کے لئے اس کو استعمال کرنا ایز نشے کے اب وہ جائز نہیں ہوگا اور اس کو روکا جائے گا اس کی کوئی بھی تدبیر کی جائے اس کو آلٹرنیٹی کو ایسی چیزیں کھلائے جائیں جو اس کو دور رکھا جائے تو کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہو سکتا اس کی کم ہو ڈوز کو کم کیا جائے استہ استہ تھوڑا تھوڑا کم کرنے کے بعد اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی ایک وقت آیا کہ کچھ بھی نہیں ایسا ہوا کہ حضرت مولان رشیم گنگوئی رحمت اللہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہا جی وہ میں آپ کا مرید تو ہوتا ہوں کم کر دیا کرو کتنی کھاتے ہو کہا جی ایک ایک یہ تھیلی بھر کے کھاتا ہوں بس روز ایک چھٹکی اس میں سے کم کر دیا کرو اب اوز نے کہا یہ تو صحیح ہے تو وہ ایک چھٹکی کم کر دیتے تھے اگلے دن جتنی ہوتی اس میں سے ایک چھٹکی کم کرتے تو نتیہ کے کم کرتے چلے گئے تو بڑی آدھی ہوتی چلی گئی اور دو چار چلے کے بعد وہ اسے بالکل ایک چھٹکی پر رہ گیا اور ایک چھٹکی کھائی گزارا ہوا اس کے بعد چھٹکی بھی ختم ہو گئی اور آیا کہا حضرت ماشاءاللہ میں تو آدھت چھوڑ گئی فرمایا کہ بس یہ ہوتا طریقہ کہ تدریجن انسان اپنی طبیعت کو اس کا آدھی بنایا انسان کے نفس اور طبیعت ایسے اس کو جس چیز کا آدھی بنا دیں یہ تو ایک معصوم بچے کی طرح ہے جس چیز کا آدھی بنا دیں تو اسی طرح یہ آدھت پگڑ لے گا لہذا اسی طرح کی تدبیر اگر اس کو روکا جائے گا لیکن شریع اس کو اجازت نہیں دے گی بہت شکریہ مفتی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ آئیے جی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر you are live in the show اسلام علیکم ملیکم السلام میرا نام سلیم بشیر ہے میں ایس میڈر سے بات کر رہا ہوں ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ حضرت سے بیٹ بھی ہوں تو میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم یہ موڈرن سوسائیٹی میں باہر لوگوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں یہ نون مسلم ہیں تو یہ ماروانہ کا استعمال کرتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ماروانہ کا استعمال جو ہے اچھا نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ just for our fund for the sake of fund for a little while ہم استعمال کرتے ہیں تو بھاری ہماری اتنی damage نہیں ہوتی اس سے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی بہت شکریہ جناب تھوڑا سا ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری باڈی اس کی used to نہیں ہوتی نشہ نہیں ہوتا regular basis پہ اب ہم کبھی کبھی recreation کے لیے شغل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں تو کیا شغل کے لیے اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہے جی صحیح بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ بات تو یہ شراب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایک آدھ شراب کا پینے ان کو نشہ نہیں آتا یہ بات نہیں ہے اصل میں وہ علت و حرمت کی نشہ بن گئی ہے لہٰذا اب اس چیز کا ایک قطرہ بھی حلال نہیں ہوتا لیکن اس کے پینے پہ نشہ آنا اب ضرور نہیں ہوتا بس حقیقت ایک چیز کو حرام قرار دیا نشے کی وجہ سے ٹھیک اب جب حرام قرار دے دیا اب اس کا ایک قطرہ بھی آپ کے حلال نہیں ہے اب آپ سوچیں کہ ایک قطرہ کے شراب کا میں موں میں ٹپکا ہوں تو مجھے تو کوئی نشہ نہیں آتا نہیں اس کا نشہ آنا اب ضرور نہیں وہ حرام ہو گئی ہے اس کا حرام ہونا قرار دے دیا گیا اس نشے کی وجہ سے اب نشہ آپ کو آئے یا نہ آئے اس کے ایک قطرہ بھی حرام اسی طرح کے مہروانے میں اگر وہ کہتے ہیں جی ہمیں نشہ نہیں آتا ہماری بارڈی جو ہے اس کو بلکہ وہ کر لیتی ہے پی جاتی ہے سرائط کا جو ہمیں کچھ نہیں ہوتا اس کے کہنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ چیز نشے والی چیز ہے اور وہ نشہ بنتی ہے لہٰذا وہ چونکہ اسلام میں حرام ہیں وہ اگر آپ اس کو استعمال کریں کہ بھلے ان کو نشہ نہ آئے بلکہ شراب وہ صبح شام ایک ایک آدھا تھا کب شراب پیتے ہیں سب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا ہمیں رہا ہوتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا حلال ہو جائے گی چیز وہ یہ حلال نہیں ہوگی تو بالکل حرام ہے اسی طریقے سے ان کے یہ کہنا قابل اعتبار نہیں ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر سے وہ اتنا استعمال بھی ان کے لئے حرامی ہوگا بہت شکریہ ہمارے ساتھیں کالر ہیں لیکن کالر صرف مجھے اسی طرح عادت سے مجبور ہوں میں بھول جاتا ہوں اسے میں بات میں سوال فالو اپ کوئسٹن ہے مفتی صاحب سے چھوٹا صاحب میں پوچھ لوں مختصرا مفتی صاحب ہمارے ہاں بچوں کو چھوٹے بچے کو جب سردی ہوتی ہے تو بیماری ہوتی ہے اسے بہتر محسوس ہوتا ہے اس کو نید آ جاتی ہے بچے کی کھانسی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کی سردی سے اس کو جسم کو چھٹکارہ مل جاتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کل ماں نے اپنے پرسوں میں فون رکھے ہوئے ہیں بچہ تنگ کرتا فون پکڑا جاتی ڈراما لگا دیا وہ بچہ بچہ دیکھتا رہتا ہے اور ماں اپنے کام لگی رہتی ہے اور وہ سمجھتی ہے میں بچہ ریلیکس ہوگی بچہ کوئی نہیں کام میں لگ گیا اب غیبتے ہیں باتیں چڑھ رہی ہیں سیلی سے یا اپنا فلم یا ڈراما دیکھ رہی ہے لیکن اس کا پتہ کب لگتا ہے اس پتہ لگتا ہے کہ بچہ اسی کا مریض ہو گیا ہے اس کا ایسا ایڈکشن ہو گیا ہے کہ اب بچہ کچھ بھی ہو بچے کو بس وہ چاہیے ہمارے پاس آتے ہیں لوگ ملنے پبلک آتی ہیں جب بھی کے اندر رکھے ہوتے ہیں دو دو تین تھی رکھے ہوتے ہیں تین بچے تینوں شور بھی جارے سب کو باٹھتے ہیں چاہاں 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 اندر بیٹھ جاؤ بچے بڑے آرام سے بیٹھ کے چپس کھا رہے ہوتے دیکھتے ہیں اب ماں سے بات کر رہی ہیں تو مطلب ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ میں بڑا اچھا کام کیا ان کو پتہ نہیں آتواہ کر رہی ہیں وہ تو اس کے ایڈکٹ ہو جائیں گے اور ایسے ایڈکٹ ہو گئے ہیں بچے آج ان چیزوں کے کہ وہ تو اس کی ریزی سے دماغ کی خوریہ بند کر دی ہیں بچے پڑائیوں سے چلے گئے ہیں اور وہ نہ باپ کی سنتے نہ ماں کی سنتے کوئی سمجھ نہیں رہتی تو اسے برانڈی کا جو معاملہ ہے تو مولانا اشرفریتھانوی رحمت اللہ لے حضر حکیم العمت رحمت اللہ لے نے بیشتی دیور میں لکھ دیا کہ یہ ماں جو برانڈی کے لپ پلا کے جو تسکین لے رہی تھی کوئی سو گیا چلا ہم بھی لے رہی نہیں تو وہ تو حرام کھلا رہی ہیں ان کو وہ اس کا عادی بنا کے وہ تو حرام ہے وہ حلال نہیں ہوا کیونکہ معصوم بچے پر تو کوئی گناہ نہیں کہ اس کو تو پتہ نہیں آپ کیا کھلا رہے ہیں یہ بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بڑا اس کو اگر کھلائے گا تو یہ گناہ اس کے سر پہ ہے آپ اس کو برانڈی شراب کھلا کے پر سولا رہی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے لہٰذا اس سے وہ جائز نہیں ہوگا جی کھولر اسلام علیکم یہ لائیو اندر شو سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ماشاءاللہ بہت دل جس اور معلوماتی پروگرام ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزا خیر دے جو بھی نیا ٹاپک آپ ہر میں چوز کرتے ہیں بہت مفید ہے اور بڑے فائدہ مند ہے میرے ایک چھوٹا سوال ہے یہ مہروان ہم بہت ساری سٹیٹو میں لیگل ہو چکا ہو بھی رہا ہے جس طرح کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں سگریٹو اور دوسری چیزیں تو یہ بھی کاروبار کی صورت اختیار کر رہا ہے تو آیا جو لوگ کاروبار کرتے ہیں حاصل کر مسلمان لوگ وہ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں یا نہیں یہ میرا question تھا بہت شکریہ جی مفتی صاحب استعمال کرنا تو حرام ہے تو بیچ سکتا ہوں میں کے نہیں بڑا اچھا سوال کیا آپ نے اور واقعی لوگ یہ سوال کریں گے تو بلکل اس میں ایسا کہ جب یہ لیگل ہو گیا یہاں کے لاؤف لینڈ کے اعتبار سے تو کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی کاروبار کرنے کی اجازت ہوگی لیکن یہ کاروبار مکرو ہوگا شرن مکرو ہوگا لیکن اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ پروفٹ حلال ہوگا یہ ایسی ہے کہ بہت سی دوائیں جو نشاور دوائیں ہیں وہ بیچی جاتی ہیں تو وہ بکتی ہے اس کا جو پروفٹ وہ حلال ہو جاتا ہے تو بلکل اسی طریقے سے کہ جی اگر آپ یہاں اگر اس کو بیچتے ہیں تو اس صورت میں کاروبار اس کا مکرو ہے اور یہ جیسے تمباکو ہے تمباکو کے بارے میں یہ فتوہ علماء کا کہ تمباکو کا کاروبار جو وہ مکرو ہے لیکن پروفٹ حلال اور طیب ہے تو بلکل اسی طریقے سے جب یہاں لیگل آئیزی ہو گیا اور اس کو اول تو ایسے کاروباروں میں آٹھ ڈالنا نہیں چاہیے پہلی بات لیکن میں تو اس میں عزیوم کر کے جواب دے رہا ہوں لوگ مجبور ہے کہ یہ کوئی اپروچونیٹی نہیں ہے لہٰذا یہ کر لیتے ہیں اس پر میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کو اختیار کر لیتا ہے تو اس کا جو پروفٹ ہوگا وہ پروفٹ حلال ہوگا لیکن کاروبار کرنا مکرو ہوگا اسی طرح مفتی صاحب پھر اس کا مطلب ہے شراب کا کاروبار بھی کرنا حلال ہے یعنی سٹور کھولا جا سکتا ہے لیکر سٹور بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ بھی لیکن شراب نص قطی سے چونکہ حرام قرار دے دیا گیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی حرمت ہے اور اس پر ایک قطرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور مروانہ جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک مریض کو بھی مریض کو بھی استعمال کرا جا سکتا ہے اس پر ایک کوئی نہ کوئی ایک پہلو نکل آتا ہے کہ مریضوں کو استعمال کرا جا تاکہ ان کے پین میں ریلیکس ہو جائے لیکن چونکہ لوگوں سٹری رائیڈ کی طرح انسان عادی بن جاتا ہے اس وجہ سے لیکن شراب کیونکہ نص قطی سے اس کے کاروبار کو اس کے ہر طرح کی پہلوں کو حرام قرار دے دیا تو اس کی اجازت نہیں ہوگی بہت شکریہ مستی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی اسلام علیکم کالر میرے نام دانش ہے میں سوال دیئے کہ حضرتی جو لوگ نصوار ہے یا اسی طرح کی جو چیزیں ہیں جو گھٹکا ہے تو اس کے بھی عادی ہو جاتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور یہ پہ صحیح کو بھی نقصان پہچھاتا ہے جی شکریہ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے یہ نصوار گھٹکا وغیرہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے اس میں کہہ نہیں اس کا استعمال کا نہ حرام نہیں ہوگا اس وجہ سے کہ عادی ہوگا جیسے لوگ چائے کے عادی ہوتے ہیں وہ چائے پہ سر میں درد شروع ہو جاتا ہے وہ دن میں دو یا تین کپ جب تک پہ سر میں درد ہو جاتا ہے چائے پینی پڑتی ہے تو یہ عادی اس طرح عادی ہے اس طرح عادی بالکل اس طرح نصوار کھانا ہے نصوار کی انسان کو ایک عادت ہے یا گھٹکا کھاتا ہے وہ طبی طور پر انسان کی صحیحت کو کسی درجہ میں نقصان پہنچائے اس لئے ایسی چیزیں جب درجہ عادت تک پہنچا اس کو مکروہ کہتے ہیں شرن کہ یہ مکروہ ہے اس کا استعمال کرنا کراہت ہے شریعت پسند نہیں کرتی لیکن اگر کسی نے استعمال کیا تو اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حرام کھا لیا جیسے پان ہے بہت سے ہمارے بزرگ کا کعور پان کھاتے ہیں اور پان کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا ان کی آنکھیں نہیں کھلتی بلکہ اٹھتے ہی سب سے پہلے پان کھاتے ہیں اور نصوار کیا دی وہ اٹھتے آنکھ بعد میں کھولتے ہیں نصوار پہلے اندر موں میں ڈالتے ہیں بلکہ موں میں ڈال کے سوتے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے اب یہ اس قسم کی عادت کا درجہ میں پہنچ جانا تو یہ اس کو کراہت کا درجہ میں تو کہا جا سکتا ہے لیکن یہ کھانا حرام نہیں ہوگا کہ جس طریقے سے شراب ہے یا دوسرے نشے ہیں تینکیو مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر ویلکم ٹو اوور شو جی اسلام علیکم والیکم السلام جی جی فرمائیے آپ لوگ نیویورک میں ہو جی ہم نیویورک میں ہیں جی نیویورک میں ہاں تو عید ملاد نبی کا پرگرام کب ہے جی عید ملاد نبی عید ملاد نبی کا پرگرام پوچھ رہے ہیں جی کب ہے اور اچھا آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے خیال کال راپ ہو گئی وہ عید ملاد نبی کا پوچھ رہے ہیں اچھا عید ملاد نبی کا پوچھ رہے ہیں ہاں پھروں کہ عید ملاد نبی کو ہوگا عید ملاد نبی ہوگا بار ربیل اول کو انشاءاللہ یہاں سیرت کے جلسہ ہوگا اور محفل درود انشاءاللہ ہم سجائیں گے تو وہ صد ہوگا پروگرام ابھی تو پروگرام نہیں ہے آپ پروگرام ہمارا دیکھتے رہی گا انشاءاللہ ہم پروگرام کے توسط سے آپ کو اناؤنس کریں گے محسوس صاحب ایک سوشل میڈیا پر بڑا انٹرسنگ سوال آیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ میرا جسم ہے میری باڈی ہے میں اگر نشا کرتا ہوں تو کسی دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچاتا نا تو جو میں اپنی ذات پہ استعمال کر رہا ہوں وہ حرام کیسے ہوگی چیز دوسرے کو تو نقصان نہیں پہنچاتا نا بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ میرا جسم میری باڈی ہے تو پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ آپ کا جسم ہے آپ کی باڈی ہے پہلے آپ یہ ثابت کر دیں تو بس پھر ہم مان لیں گے پھر آپ جو چاہے کرتے پھریں آپ تو جسم باڈی کی بات کرتے آپ کی زندگی آپ کی اپنی نہیں ہے موت آپ کی اپنی نہیں مرضی سے نہ آپ زندہ رہ سکتے ہیں مرضی سے نہ مر سکتے ہیں اگر مرضی سے زندہ ہوتے تو ہر بچہ زندہ پیدا ہوتا بہت سے بچے مرے پیدا ہوتے اس کا مطلب زندگی کسی اور کے ہاتھ پہ دی اور اگر موت آپ کے ہاتھ میں ہوتی آپ جب چاہے مر جاتے زندگی ہاتھ میں ہوتی جب چاہے انسان زندہ رہتا کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا مرتا ہے اور کوئی مرنا نہیں چاہتا تو اس کا مطلب زندگی پھر آپ کے ہاتھ میں اختیار میں نہیں ہے وہ جس کی ہے وہ کسی وقت اٹھا لیتا ہے اس طرح صحت آپ کی اپنی نہیں ہے یہ کسی کی ہاتھ میں تب ہی تو بیمار ہوتا ہے بیمار ہونا اس بات کے علامت ہے کہ یہ صحت اور یہ جسم جان یہ آپ کی اپنی نہیں کسی اور کی ہے جو اس کے اندر تصرف کر رہا ہے آپ تو صرف چلتے نظر آرہے ہیں پیچھے دور تصرف کے کسی اور کے ہاتھ میں ہے اسے لا الہ الا اللہ کے مطلب یہ ہے لا متصرفہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی تصرف کرنے والی ذات نہیں ہے وہ ذات ہی ہماری جسم جان میں تصرف کر رہی ہے اس نے ہماری حدود قیوب متجین کر دی یہ جسم یہ جان یہ بطور امانت کہ میں نے تمہیں دے رکھا ہے لہٰذا اس کو استعمال جب تم کرو گے تو لہٰذا اس کی یہ شرائط ہیں ان شرائط کے تحرم تم آنکھ اٹھاؤ گے اس شرائط کے تحرم کان سے بات سنو گے ان شرائط کے تحرم تم زبان کو بولو گے تو پوری حدود اس حدود میں رہ کے اس امانت کو آپ نے استعمال کرنا ہے امانت سے تجاوز کریں گے تو یہی اسی وجہ سے کل روز ایک قیام میں پوچھ ہوگی اللہ کیا کل کو جواب دے اسی بات کی تو ہونی ہے کہ جسم جان میں نے جو تمہیں آریتاً امانت دیا تھا آپ نے اس کا غلط استعمال کیوں کیا جب غلط استعمال کیا ہے لہذا اللہ کیا جواب دے ہوگے لہذا یہ جسم جان یہ صحیح ہماری اپنی نہیں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کے مطابق آپ بھی استعمال کریں اب یہ کہیں یہ خودکشی پھر کیوں حرام آپ کے خودکشی حرام کیوں کر دی میں اپنا ہاتھ کار دوں مرزی ہے میری آپ کٹیں لیکن وہ گناہ ہیں کیونکہ ہاتھ آپ کا اپنا ہی نہیں ہے دینے والے نے آپ کو استعمال کے دیا تھا آپ نے کٹ کے اس کے استعمال کے اندر تجاوز کیا ہے لہذا کل آپ سے پوچھ ہوگی تو خودکشی کا گناہ ہوتا ہے جب انسان آپ کو مارتا ہے تو خودکشی کا گناہ نہیں ہونا چاہیئے تھا اس لئے آپ پہلے اپنی ملکیں ثابت کریں پھر بات آگے چلے گی بہت شکریہ مفتی صاحب کالر ریکار ہیں بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم کالر مجھے حضرت مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ حضرت جیسے اس ہفتے پورے کینیڈا میں یہ میروانہ لیگل ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے امریکہ کی ریاستوں پہ بھی کافی ویو زیادہ تیز ہو گئی ہے کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ لیگلائز ہو جانا چاہیے یا لوگوں میں اس کا رجحان بڑھ گیا ہے تو جو ڈاکٹر لوگ ہیں امریکہ کینیڈا میں مسلمان ڈاکٹرز تو اس پر لائیٹ دے گی کہ وہ پریسکرپشن لکھ سکتے ہیں ایسے مریضوں کے لیے تو مسلمان ڈاکٹروں کے لیے کیا اسلام علیکم نظر کے مطابق اجازت ہوگی ایسا پریسکرپشن لکھنے کی یا وہ کسی گناہ کے مطاقب ہوں گے ایک منٹ میں آپ کے سوال کے تھوڑی سی کلیریفکیشن چاہوں گا ڈاکٹر سے مراد یہ ہے کہ اپنے پیشنٹس کے لیے اس کی پین منجمنٹ کے لیے لکھ سکتے ہیں یا ریکرییشن کے لیے کال ڈراب ہو گئی ہے لیکن برحال ان کا سوال یہ تھا کہ مسلمان ڈاکٹر اگر پریسکرپشن لکھتا ہے مریوانہ کی اپنے پیشنٹ کے لیے تو اس کا گناہ ہوگا بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا بلکل اگر ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر یہ دیکھتا ہے اپنی انیلائز کے بعد وہ یہ دیکھتا ہے اس کو مجھے لکھ کے دینی پڑے گی اس کی پین کے لیے پین منجمنٹ کے لیے تو وہ بلکل لکھ سکتا ہے اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ لا آف لینڈ کے مطابق لیگل بھی ہے اور اسلام لا آف لینڈ سے ٹکراتا نہیں ہے اور خاص طور پر جہاں ٹکرانے میں انتشار پیدا ہو تو وہاں پہ اس کو ٹکرانے کو جو مناسب نہیں سمجھتا اور لیکن ڈاکٹر جو اپنے مریضوں کے لیے پیشنٹ کے لیے بطول مرز کے لکھیں لیکن ویسے جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے عام لوگوں کے لیے سید مند لوگوں کے لیے لکھیں یہ اگر لکھیں گے تو پھر وہ گناہ کے اندر شامل ہوں گے کیونکہ اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے تو وہ نادرستی کے اندر ان کا حصہ پڑے گا لیکن جو ان کے مریض ہیں مریضوں کے لیے ڈاکٹر ایز اپ پرنسکپشن لکھ سکتے ہیں اس کی اجازت ہوگی مفتی صاحب یہ سوشل میڈیا پر ایک اور تھوڑا سا ریلیونٹ سے ہٹ کے سوال آیا انہوں نے کہا کہ نشے کی حالت میں اگر طلاق دے دیتے ہیں تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے اچھا سوال کیا آپ نے نشے کی حالت میں اگر جائز نشہ ہے تو تو طلاق نہیں ہوتی ناجائز نشہ ہوگا تو طلاق ہوگی اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوگئی یہ تو تھوڑی سی اولٹ سی بات لگ رہی ہے مفتی صاحب مجھے پاتا یہ سوال آپ کو پیدا ہوگا بلکسہ آپ کو پیدا ہوگا کہ یہ کیا ہوگا جائز نشہ کون سا ہوتا ہے جائز نشہ سے مراد یہ ہے کہ ڈاکٹر نے مسئلہ آپ کے مہروانے دی ہے ایک مریض ہے مہروانہ اس کو کھلائی ہے کہ یار اس مہروانہ کھانے کے دیئے میں اس کو پر ایک نشہ چڑھ گیا یا اس نے دوائی ایسی استعمال کی جو بہت نیند آور تھی نشہ آور تھی تاکہ وہ نیند اچھی رہ رہے وہ نشہ چڑھ گیا یہ جائز نشہ ہے جو استعمال کر سکتا تھا اپنے مرض کے نتیجے میں وہ اسے استعمال کیا اور نشہ چڑھ گیا اس نشہ میں اس نے طلاق دے دی یہ طلاق واقعہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ نشہ کے استعمال اس کے لئے جائز تھا لہذا اس کیفیت میں دی طلاق تو واقعہ نہیں ہوئی لیکن نجائز نشہ کہ اسے شراب پیئے اسے شراب پیئے اور اپنے جو ہے مستی کے لئے شراب پی اور حواس اس کے موطل ہو گئے اب اس نے طلاق دے دی کیونکہ نجائز نشہ استعمال کیا لہذا یہ طلاق ویلیڈ ہو جائے گی اور اس کا رشتہ رکھا ختم ہو جائے گا تو یہ ہوگا لہذا ایسی صورت میں اگر مہروانہ کو استعمال کرتا ہے یا کوئی بھی ایسا نشہ جو ہے جو اس کے لئے جس کی شرن اجازت تھی کہ استعمال کر لے اس صورت میں اگر طلاق دی تو نہیں ہوگی لیکن اگر اجازت نہیں تھی اور اسے استعمال کیا اور طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی بہت شکریہ مستی صاحب ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ جی اسلام علیکم کالر ویلکم تو دی شو اسلام علیکم ویلکم ہلو جی اسلام علیکم ماشاءاللہ کا ٹاپک بھی بڑا اچھا ہے اس سوال اسے میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ یہ پاکستان میں خصوصاً جو ہے تو مسلمان جو ہوتے ہیں بعض مسلمان دیکھا یہ گیا کہ وہ شراب کے لئے لائسنس لیتے ہیں نان مسلم ہونے کا یا کرسچن اپنے آپ کو شو کرتے ہیں لائسنس لیتے ہیں تو کیا وہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں ان کے لئے کیا ہو کم ہے اسلام یہ بڑا خوبصورت سوال ہے ویسے میں ٹیکنیکل بات بتاؤں وہ ان لوگوں کو خود اپنے آپ کو کرسچن شو کرنے کی ضرورت نہیں گھر میں اور بڑے ملازم مل جاتے ہیں جن کے نام پر پرمٹ لے سکتے ہیں لیکن محسوس صاحب یہ سوال بڑا ایمپورٹنٹ اور ڈیلیکٹ کوئسٹن ہے کہ وہ پرمٹ شراب کا پرمٹ لینے کے لئے اپنے آپ کو اگر وہ غیر مسلم شو کرتے ہیں تو کیا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں بہت بہت اچھا سوال کیا آپ نے اور یہ واقعی میں نے فرس ٹائم سنا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ آپ نے جو بتائی یہ بات بالکل دارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں وہ مرتض ہو جاتے ہیں ان کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی ضرورت ہے یہ تو بہت غلط ہے یہ صرف معمولی چند ٹکوں کی خاطر آپ نے کوئی سائی شو کرے اس سے بہتر کسی مسیح کو لے کے کسی بھنگی جمع دار سے لے کے اس کے نام پر لے لو اس کو تو زرداری جیتری بھی عقل نہیں ہے کبرستان میں مرے ہوئے کے نام اکانڈ کھولے ہوئے اور کلفی والے کے نام اکانڈ کھولے فلودے والے کے نام اکانڈ کھولے زرداری صاحب سے تھوڑی سی عقل دیکھ لیں تو کسی حیسائی مسیح جو ہے وہ اس برادری کے بندے کے نام پر لے لے اگر یہ کام کرنا ہے تو باقی یہ کرنا اور دوسری بات یہ کسی مسلمان کے لیے شراب کا اس طریقے سے پرمٹ لے کے اور شراب کا کاروبار کرنا جائز ہی نہیں ہے یہ صرف عقلیتوں کے لیے اجازت ہے اسلامی ملک میں کہ جو عیسائی ہے وہ عیسائی جو ہوتے ہوئے وہ پرمٹ لے کے وہ شراب وہ وہاں اپنے عیسائیوں کے اندر زمیوں کے اندر بیش سکتا ہے اور مسلمانوں کے لیے اس کو خریدنا جائز نہیں ہے اور مسلمانوں کے لیے کسی عیسائی کے ذریعے سے پرمٹ لے کے اور شراب کا کاروبار کرنا یہ بھی حرام ہے اور جو آمدنی ہوگی وہ سب حرام ہوگی یہ ایسے عقلیتوں کی حقوق ہیں اور جو عیسائی ہیں ان کے لیے ہیں کہ وہ یہ پرمٹ لے کے یہ کاروبار کریں یا اس طرح خنزیر کا گوشت اگر بیچ رہا ہے تو وہ کاروبار کا پرمٹ لے کے وہ اپنے اس کے زمیوں کے اندر بیچیں مسلمان کے لیے خود اپنے نام پہ لے گا عیسائی بنے گا تو مرتض ہو جائے گا اور اگر کسی عیسائی کے نام پہ لے کے کاروبار کرے گا تو یہ دونوں صورتیں اس کے لیے قطن حرام ہیں اور اس کے لیے قطن جائز نہیں ہیں مجھے صاحب ابھی ایک اور کوئیسٹن جو سوشل میڈیا پہ آیا ہے کہ کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں ان کی ٹیم کو کچھ سپانسرشپس ملتی ہیں پیسے ملتے ہیں جو ٹیم کی بہتری کے لیے استعمال کی جاتے ہیں سپورٹس کی بہتری کے لیے استعمال کی جاتے ہیں شراب بچنے والی ہے شراب بنانے والی ایک کمپنی کا اشتہار ملتا ہے پاکستانی پلیئر کہتے ہیں ہم وہ ٹی شرٹس یا وہ ڈریس نہیں پہنیں گے جس پہ ان کا اشتہار ہے تو کیا ان کا اگر وہ اشتہار والی شرٹ پہن کے کھلتے ہیں تو ان کے ایمان پہ کوئی خطرہ ہوتا ہے یا ان کو گناہ ہوتا ہے یا ان کا یہ انکار کر دینا کہ شراب کے اشتہار والی شرٹ ہم نے نہیں پہننی is it going too much too far بہت زبردست سوال کیا آپ نے یہ ایسا بھی ہوتا ہے یہ عجیب دنیا میں چل رہا ہے تو بلکل وہ ان کے لئے انکار کرنا ضروری ہے کہ وہ مسلمان کھلاڑی کیا کہ نہیں یہ کیونکہ آپ شراب کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ پرموشن کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اس کا تو پورا گناہ آپ کی گردن پہ آئے گا کیونکہ آپ نے پین کی شرٹ اور وہ چھکا لگا دیا وہ کہہ کہ بھئی یہ بھئی یہ شراب میں نے پی رہی ہے تو کیونکہ وہ تو یہ شو کر رہے ہیں یہ پی کے چھکا لیا ہے تو اس نے بھئی انسان بنو یہ کس دنیا میں جا رہے ہیں بلکل جائز نہیں اجازت نہیں ہے لہذا انہوں نے کہا نہیں پھینے یہ شرٹ وڈ نہیں پہنے گے کوئی پرموشن نہیں ہوگی کیونکہ شراب کے حوالے سے تو اس کو اٹھانے والا اس کا جو پہنچانے والا اس کو پینے والا اس کا پلانے والا اور ساکھی غیر ساکھی سارے پکڑے جائیں گے اس کی خطر اجازت نہیں ہے لہذا وہ انکار کر دیں کہ نہیں بھی ہم یہ شرٹ نہیں پہن سکتے جس میں شراب کا نام لکھا ہے شراب کی بوتل ہے یا ایسی ایڈروٹائزمنٹ ہے شراب کی جس کے اندر آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ اگر کریں گے تو آپ اس کے گناہ کے اندر پورے شامل ہوں گے موتی صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس طرح فروٹ جوس جو کین والا جوس یا پیکٹ والا جوس نہیں پیتے ہیں پاکستان میں سپیشلی یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی شراب ہوتی ہے بیسیکلی وہ اس میں پریزروٹیوز ہوتے ہیں وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ نشاہ ہے یہ شراب ہے تو کیا ان کا یہ اقدام جائز ہے یعنی اگین یہ کچھ زیادہ ایکسٹریمزم نہیں ہے اچھا یہ بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے نہیں یہ تو بہت زیادتی ہے یہ تو بہت انتیاب پسندی والی بات ہے جوس کے اندر اسی طرح بھی بات کرنا کہ فلان جوس میں آگے یا آپ کو پتہ ہے قدرتی طور پہ ہی آپ کسی پھل کا جوس آپ کشید کریں نظام ہے تو لہٰذا اس کی بنیاد پہ آپ کہیں آج آپ نے خردبین کے ذریعے سے اس کا تذریعہ کر دیا اوہ اس کے اندر یہ ہو گیا تو اس سے جو جوس ہیں پیور جوس آپ پی سکتے ہیں بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز تمر پینے کی اجازت دی بلکہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ یہ شراب کے ذریعے سے جو قوت حاصل کرتے ہو وہ تو حرام ہیں لہذا وہ قوت تم نبیز تمر سے حاصل کرو اور نبیز تمر کیا چیز ہے وہ جہاں تین یا پانچ چوارے طاقت میں وہ چوارے آپ رات کو ایک گلاس پانی میں ڈال دیں رات بر پڑے رہیں صبح کو آپ جہاں وہ اس کی گھٹلیاں نکال دیں اور وہ چواروں کو اس کے اندر ذرا مس لیں تو اس کا گودہ شدہ اس کے اندر مکس ہو جائے چوارے کھانا چاہیں کھا لیں اور اس کے اوپر آپ وہ پانی پی لیں تو نبی نے فرمایا کہ یہ تمہیں شراب جیسی قوت دے گا اب وہ جو رات بر پڑا اس کے اندر کسی نے درجہ قوت آ گئی ہے لیکن یہ فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے پی لینا ہے اگر سورج نکل آیا اور اس کے اندر جھاگ پیدا ہو گیا تو پھر زیادہ نشہ آ جا گیا شراب والا اب آپ کے لئے پینے کی اجازت نہیں ہے تو نبیز تمر استعمال کریں اور جہاں وہ خاص طور پر گرمیوں کے اندر آج کا سردیاں آ گئی ہیں سردیوں کے اندر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ چھوارے کی وہ قوت گرمی کی وہ بھی حاصل ہوگی لیکن وہ معتدل ہو کر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور انسان جی اب بہت اب چاکو چوبند رہتا ہے تو نبی نے اس کا آلٹرنیٹر بتایا تو اس لئے یہ عام جوسی جو بھی ہوں کسی جوس کے اندر اسے پاکستان آب جو کے نام سے ایک بوتل ملتی آب جو تو آب جو وہ حاصل ہو کر دے ہو جی شراب ہے آب جو نہیں وہ شراب نہیں ہے وہ آب جو آپ پی سکتے ہیں لہذا اس وقت دیسے دور میں یہ آئی تھی مفتی آزم پاکستان مفتی ولی حاصل صاحب رحمت اللہ علیہ جام اسلامیہ بن نوریٹرون کے مفتی آزم تھے اور میری استاد تھے میں اس وقت تھا تو انہوں نے اس وقت فتوہ دیا تھا کہ آب جو بلکل پی سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جائے وہ الکول کی وہ مقدار نہیں ہے جس کا ہرام قرار دے اس سے میں ایک تھوڑے سے لیمیٹڈ نالج والا ایک عام مسلمان ہوں مجھے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں جنت میں شراب ملے گی تو وہاں پہ تمہیں اچھے کام کروں گا تو وہاں پہ ملے گی اگر یہاں پہ میں نے پی لی تو اس میں کون سے مشکل آ گئی یہ وہاں کا بھی تو وعدہ ہے نا اگر آپ نے وہاں کے وعدوں پہ چلے تو پہ نماز بھی چھوڑ دیں کیونکہ وہاں نماز معاف ہے تو آپ کو جنت میں نماز نہیں تھے میں تھے کیوں پڑا جنت میں روزہ نہیں تھے میں یہاں کیوں رکھوں تو جنت کے اندر جو ہے وہ زکاة صدقے نہیں ہیں تو میں یہاں کیوں کروں تو پھر تو آپ جنت میں داڑی نہیں تو لہذا میں یہاں داڑی کیوں رکھوں آپ کو کہتے ہیں جنت میں داڑی نہیں ہے صرف آدم علیہ السلام کی داڑی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی اور نبی نے فرمایا آدم کی اس لیے ہوگی کہ آدم دنیا میں بغیر داڑی کے تھے اللہ نے جب وہ پتلا بنایا تو داڑی تو نہیں تھی تو اس کے بدلے میں آخر میں داڑی ہوگی اور باقی جنہوں نے یہاں داڑی رکھی اللہ کے عمر کو پورا کیا وہ جنت ہی وہاں بغیر داڑی ہوگے تو جنت کو دنیا پہ قیاس کرنا یہ قیاس مال فارق ہے یہ قیاس ہی درست نہیں ہے یہ اللہ نے ہر جگہ ایک اپنے نظام رکھیں اور پھر شراب جو شراب وہاں کی جو شرابیں شرابن تہورہ تہورہ کا نظر استعمال فرمایا یہاں کی جو شرابیں یہ گندی شراب جس سے یہ یقامر الاقل خمر کہتے ہیں اس کو اقل خراب کر دیتی ہے اور اقل خراب کرنے کے نتیجے میں کیا ہے کہ وہ انسان جو ہے ساری زندگی تہوبالہ ہو جاتی ہے اور وہاں کی جو شراب ہے شرابن تہورہ پاکیزہ شراب ہے سرور قوت اور مزہ جو ہے وہ شراب والے دیتی ہے لیکن اقل بحال لیتی ہے اقل خراب نہیں ہوتی جس کے نظر اور بدوو اور تعفن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے مزید لطف جو ہے شرابن تہورہ کو ہم عردو میے ٹرانسلیٹ کریں انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ نون الکولک شراب بنے گی نہیں یہ پیور فائل پیور فائل شراب تو پیور فائل تو ہے نہیں ہی یہ تو گنہی ہے کیونکہ گنہی ہے توہلاہاں پیورفیکیشن اگر ہو اور وہ ہو نہیں سکتی جس طرح سے بنتی ہے وہاں والی جو تہورہ جو پیورفائل ہے پیورفیکیشن ایسی ہو چکی ہے کہ سرور دیتی ہے تو وہ پی سکتے ایک تھوڑا سا سیریس قویسٹن میں تھوڑا سا پہلے ڈسکس ہوا تھا تو اس پہ میں ذرا واپس آنا چاہ رہا ہوں چونکہ تھوڑا سا لائٹر موڈ بھی ہونا چاہیے طلاق کے بارے میں ایک قویسٹن آیا تھا مجھے کچھ دن پہلے سپیشلی کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں پروگرام میں لوگوں کے نالج کیلئے پوچھوں کہ ایک ہی وقت میں تین طلاقیں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ہو جاتی ہیں اب ایسا ہے کہ ایک شخص نے اگر ایک طلاق دی اس کے بعد رجوع کر لیا تو وہ طلاق کا مسئلہ ختم ہو گیا دوسری طلاق دی کچھ عرصے بعد پھر رجوع کر لیا تو وہ بھی مسئلہ حال ہو گیا لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ دو طلاقیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں یا وہ بالکل واش آؤٹ ہو گئی ہیں یعنی زیرو ہو گیا یعنی وہ طلاقوں والا مسئلہ نہیں وہ پینڈنگ میں پڑی ہیں اس کا اثر ختم ہو گیا اصل طلاق پڑی ہے اثر ختم ہو گیا رجوع کرنے سے اثر اس کا ختم ہو گیا آپ میں ابھی بھی بن کر رہ سکتے ہیں لہذا دوسری دی تو اس کا بھی اسے رجوع کر لیا اثر ختم ہو گیا لیکن چیز محصر پڑا ہے وہ محصر پڑا اثر ختم ہوا ہے لہذا اب تیسری دے گا اب وہ تین ہو جائے گی لہذا اب وہ مغلضہ ہو جائے گی اب دوبارہ کوئی گنجائش نہیں ہے حلال شریع کے بغیر خواتین عزیز رات یہ سوال مجھے سپیشلی کسی صاحب نے کیا تھا اور یہ چونکہ ٹیکٹیکل کوئیسٹن تھا یہ بڑا سینسٹیو ایشو تھا تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں یہ مفتی صاحب سے پوچھوں گا تاکہ یہ آپ لوگ بھی اس سے مستفیض ہو چکے ہیں جن صاحب نے اور ان کی بیگم نے یہ مجھ سے سپیشلی سوال کیا تھا آج وہ پروگرام یہ دیکھ رہے ہیں مجھے ان کا میسج ملا تھا کہ ہم یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس سوال کے انتظار میں تو یاد رکھیے ایک طلاق دینے کے بعد اگر خامد رجوع کرتا ہے تو اس کا اثر ختم ہو گیا دو طلاق دے دی دوسری طلاق دے دی رجوع کر لیا اس کا اثر ختم ہو گیا لیکن طلاق وہیں پہ ہے لیکن اس کے بعد اگر تیسری طلاق دے دی چاہے وہ جس طرح انہوں نے مجھے پوچھا غصے میں جھگڑے میں کسی بھی سیچویشن میں تیسری طلاق دے دی تو وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی پہلی دو طلاق نہیں تو وہ تینوں طلاقیں ہو گئیں تو اس کے بعد شرعی حلالہ کے بعد بغیر وہ رجوع نہیں کر سکتے ہمیں رائیڈ مفتی صاحب اب یہ ہمیں ذرا تھوڑا سا حلالہ کا بھی پروسس ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ پھر بتا دیجئے مجھے یاد ہے ایک پروگرام نے اپنے بتایا تھا لیکن چونکہ یہ سپیسیفک قویسچن ایک خاص فیملی نے یہ ریکویسٹ کی تھی تو ان کو ذرا تھوڑا سا تاکہ خوف میں دلانا چاہتا ہوں بلکل بڑا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا یہ سورت بقرہ میں اللہ تعالی نے آیت نمبر دو سو انتیس دو سو انتیس اور تیس میں یہ پورا پروسس بیان کیا ہے یہ تین طلاق والا بھی اور حلالہ شرعی کا بھی لہذا اطلاق و مراتان کا طلاقیں دو ہی ہوتی ہیں سر ختم ہو جاتا ہے اور میاں بیوی بن کے رہتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی کہ اگر چاہیں تو اچھے طریقے اس کو روک لیں رجوع کر لیں اور چاہیں تو ان کو محر دے کے فارق کر دیں پھر محر کی تفصیلات بیچ میں جملہ موترزہ کے طور پر زگر کی پھر آگے جا کے فرمایا فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر تیسری طلاق بھی دے دی اب وہ طلاق مردان دو پہلے ہوگی یا تیسری تین طلاق ہوگی تیسری بھی دے دی تو فَلَا تَهِلُّ لَحُبْ مِنْ بَادُ حَتَّى تَنْكَا زَوجَنْ غیرَا پس اب یہ عورت اس شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرے جب نکاح کرے وہ آدمی جب طلاق دے گا نکاح کے بعد اب اس کے بعد جو ہے وہ عدد گزرے گی اور اس کے بعد یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے تو یہ حلال شریف کا پراد بتایا نتیجہ یہ ہے کہ جب طلاق دے دی تین تو وہ اپنے عدد پوری کریں گے یعنی تین مہواری یا نوے دن پورا کریں گے پورا کرنے کے بعد اب وہ کسی اور جگہ نکاح کرے گی عورت جب نکاح ہو جا گا اور یہ غیر مشروط نکاح ہوگا وہاں یہ شرط نہیں لگا ہے کہ کبھی طلاق دینا ضروری ہے اب یہی ہے کہ مشروط حلالہ منع ہے شرط لگا کہ حلالہ یہ ممنوع ہے لیکن یہ ہے کہ بس اس نے طلاق اور اس نے عدد پورا نکاح کر لیا اب فرض والمحال اس شوہر نے بھی طلاق دے دی اب یہ اس کی عدد گزار کے اب پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے یا خدا نہ خاصہ وہ مر گیا تو اس کی عدد وفات گزار کے اب یہ شوہر کے پاس جو ہے وہ آ سکتی ہے تو گویا کہ یہ پروسی جو ہے یہ بغیر کسی شرط لگائے ہوئے اس کو جب پورا کیا جاتا ہے نیک نیتی کے ساتھ یہ وہ حلالہ شریع ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور اس کے بغیر اب یہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہوئی نہیں سکتی یا تک کہ احدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت تفسیرات موجود اس میں میں نہیں جاتا لیکن قرآن کریم میں اس کو واضح کر دیا یعنی یہ وہ حلالہ شریع کا پروسیس ہے مطلی صاحب یہ بھی آپ نے لفظ عدد کا بھی استعمال کیا اسی پروسس میں تو اس کے بارے میں بھی چھوٹی سی کلیریفکیشن مجھے چاہیے تھی کہ بیوہ عمر سیدہ بیوہ تقریباً ستر پچھتر سال کی عمر سیدہ بیوہ ان کے لیے بھی عدد ضروری ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے یہ لوگ عام طور پر کنفیوز ہو جاتے ہیں نہیں بالکل ضروری وہ عدد وفات ہے یعنی شوہر اگر فوت ہو گیا تو اس کا سوگ منانا ہے کیونکہ سوگ جو ہے نبی نے فرمایا کسی کا کسی کے لیے سوگ تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ منائے گی چار مہینے دس دن جو قرآن نے کہا تو لہٰذا وہ کسی بھی عمر میں اسی سال کی عورت اس کا میاں فوت ہو گیا تو اس کی وفات کے غم میں سوگ منائے گی لہٰذا اس کے لیے بھی عدد ضروری ہے اور وہ عدد کی جتنی شرائج جو بھی بچتی زیور میں حضرت تھانویر رحمت اللہ لکھی وہ پوری کرے گی اور وہ چار مہینے دس دن ادل گزارنے کے بعد اب وہ اپنے گھر سے نکل سکتی یا آگے نکاح وغیرہ کر سکتی اگر کرنا ہو یہ ایک صاحب بار بار سوال کر رہے ہیں میں ہم کو اگنور کر رہا ہوں لیکن وہ پھر سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی تک پوچھا کیوں نہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہم پرفیوم لگاتے ہیں اس میں بھی الکوہل ہوتا ہے کیا وہ پرفیوم استعمال کرنا جائز ہے میں بڑی دیر سے اگنور کر رہا ہوں لیکن وہ پیسے نہیں چھوڑ رہے ہیں اگنور نہ کریں تو بڑی کام کا سوال ہے اچھا سوال کیا آپ نے بلکل اس میں الکوہل ہوتا ہے اور الکوہل ہوتا ہے اور وہ لگاتے ہیں اس کا لگانا جائز ہے یعنی جواب اس کے کہ وہ پرفیوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے بلکل حلال ہے بلکل معنی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہم لگاتے ہیں پرفیوم کے اندر جو الکوہل ڈالا جاتا ہے کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ الکوہل جس کا ایک معمولی ایک پرسن بھی معمولی بھی حلال نہیں ہے وہ انگور اور خجور والا الکوہل انگور اور خجور کا جو الکوہل ہے اس کا جو ایک معمولی قطرہ بھی پاک نہیں ہوتا وہ حرام ہوتا ہے لیکن یہ پرفیوم وغیرہ کے اندر عام دماؤں کے اندر جو ڈالا جاتا ہے وہ اس کے اندر انگور اور خجور کا نہیں ڈالا جاتا بلکہ اس میں ایپل کا ہوتا ہے پوٹیٹو کا ہے ٹومیٹو کا ہے یہ آرٹیفیشل ہے یہ اور جتنی سبزیاں پھلوں کے وہ الکول ڈالے جاتے ہیں ان الکولوں کے بارے میں امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتوہ یہ ہے کہ انگور اور خجور کے علاوہ پھلوں اور سبزیوں کا جو الکول ہے اس کی اتنی مقدار پاک ہے کہ جتنی مقدار سے نشہ نہیں آتا لہذا وہ محمولی مقدار اس میں ڈالی جاتی ہے اور وہ اتنی مقدار کیونکہ ان کے فتوے کی مطابق پاک ہے لہذا اس لئے الکول کا استعمال پرفیوم کا استعمال کرنا بلکل جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ الکول اصل میں اڑ جاتا ہے الکول صرف شاور بنانے کے لیے ہے زیادہ شاور بن کے اڑے جیسے ایتر ایتر شاور نہیں منتا لیکن الکول ڈال دیا تو اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز پیدا ہو جائے دی صورتی حال کہ شاور بن جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو وہ تو اڑ جاتا ہے اور خوشبو آپ کے جسم اور کپڑوں سے چپک جاتی ہے لہذا اس وجہ سے بھی اس کا استعمال کرنا جائز پرفیوم بلکل استعمال کر سکتے ہیں اس میں کسی کے ذمکہ کوئی مذاقع نہیں ہے یہ تو بڑا آپ نے زندگی حسان کر دی موتی صاحب میں تو ڈر رہا تھا کہ اگر آپ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو میں کیا کروں گا تو میں تو اس لئے اگنور کر رہا تھا یہ اس question نہیں آپ کو پرفیوم کسی مولیوز دے دینا وہ الال کر لے گا پھر اچھا موتی صاحب نشہ جو جن کو عادت پڑ جاتی ہے نشے کی وہ اس نشے سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں نہیں چھوڑا پاتے چونکہ ہر شخص کے لئے آسان نہیں ہے وہ جس طرح ٹپر آف کرنا نشے کو تعداد کانٹی کم کرنا کوئی روحانی علاج بھی ہے کوئی اس کے لئے کوئی دعا یا کوئی سپیسیفک روحانی علاج اچھا سوال کیا اس میں دو سواتے ہیں ایک تو ہے کہ درودہ ابراہیمی میں جو الفاظ ہے انہ کا حمید و مجید یہ جو الفاظ ہیں یہ روزانہ صبح شام پنتاریس دفعہ پڑھیں فورٹی فائیو ٹائم پڑھیں تنہائی میں بیٹھ کے تنہائی بیٹھ کے پڑھیں اور توسہ پانی پاس رکھیں یا شید رکھیں اس کے اوپر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں اور اللہ سے دعا خیر مانگ لیں اور یہ نائنٹی ٹو ڈیز پابندی کے ساتھ یہ کریں تو یہ عجیب اس کے اندر تاثیر ہے کہ جس چیز کا آپ کو نشہ لگ یا اڈکشن ہو گئی ہے وہ اس سے بریک ہو جاتا ہے یہ کریں اور دوسرا لا الہ الا اللہ ذکر جو ہے یہ بلند آواز سے تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ بلند آواز سے اس کی ضربے لگائیں تو کم از کم دو سو مرتبہ جو اللہ اللہ کے ضربے روزانہ لگائیں یہ عمل جو ہے نوے دن کریں تو یہ دو عمل شروع کر دیں تو کسی قسم کی اڈکشن ہو یا نشہ کی حد تک چیز پہنچ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں مددگار ثابت ہو جائے انشاءاللہ تو یہ اگر وہ خود نہ کر سکے نشہ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کوئی فیملی کا ممبر کر کے وہ پانی اس کو پلا سکتا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں آخری کالر ہم لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر میرے پڈیوسر صاحب ناراض ہو رہے ہیں کہ بھئی میرا اوور ٹائم چل رہا ہے انہوں نے میرا چیک نہیں سائن کرنا اوور ٹائم گا جی اسلام علیکم کالر یور لائیو اندی شو جی والیکم اسلام ندیم صاحب میں پروید بول رہا ہوں پروید نعمود مختی صاحب السلام علیکم جی والیکم اسلام جنابی علی صدر محترم کیسے ہیں آپ آپ کا شو دیکھ رہا ہوں بہت مندار شو ہے میں بھی ایک سوال آ گیا تو میں نے کہا میں بھی سوال پوچھ لیتا ہوں اگر اجازت ہوتا ہے بسم اللہ سوال یہ ہے مختی صاحب بات ہو رہی ہے طلاق کی تو طلاق میں یہاں پہ جو طلاقیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر کوٹ میں جا کے طلاق ہوتی ہے کوٹ میں ڈیورس فائل ہوتی ہے وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے کاغذ بن کے آ جاتا ہے دونوں پارٹی سائن کر دیتی ہیں مسلمان لوگوں کی بھی طلاقیں ایسی ہی یہاں پہ دیکھنے میں آئیں گے تو جب وہ مسلمان اپنے موں سے نہ کہے جیسے تین دفعہ طلاقیں دینی ہوتی ہیں وہ نہ دیکھ جائے اور صرف کوٹ کا کاغذ آ جائے کہ جی طلاق ہو گئی تو کیا وہ جائز ہے پرویس صاحب بہت شکریہ آپ کا یہ بہت بہت اچھا سوال کیا اور یہ بات صحیح ہے کہ یہاں پہ کوٹ کے ذریعے سے عام طور پر طلاق ہوتی ہے اس میں ایسا کہ دونوں پارٹیاں اگر سائن کر دیتی ہیں جو کوٹ سے طلاق آئی یا عورت نے طلاق فائل کی اور کوٹ کی طرح سے سمن اس شور کو آ گیا اور شور نے دیکھا اس کو ایگری کر لیا سائن کر دیا اس نے تو گویا کہ دونوں ٹرائل پہ نہیں گئے بس اگر ٹرائل پہ جا کے بحث مباسہ شروع ہوتا ہے اور وہ جو حقوق و فراج کو تقسیم کرنے کی بحث وہ الگ ہے لیکن اگر شور نے وہ اس کے اوپر سائن کر دیا دونوں پارٹیوں نے تو وہ طلاق شرحاً واقع ہو جاتی ہے مو سے بولنا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاقی ضروری نہیں ہے بس وہ پیپر جو طلاق کا بنا ہوا ہے اور عام طور پر یہاں کوٹ کے اندر ٹرمینیشن نکاح لکھا جا کے یا ٹرمینیٹ کر دیا نکاح ٹرمینیٹ ہو گیا مثلا یا ہی ڈائیووزٹ فلاں فلاں تو یہ رفع استعمال ہوتے ہیں اور شور اس پر سائن کر دے تو سائن اگر اپنی مرضی سے اختیار سے وندہ کر دے تو شریعت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے اس طرح سے بہت پارٹی اس پر راضی ہو گئی طلاق واقع ہو گئی اس سے اب ایک میرے پیڈیسر صاحب بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریپ اپ کریں چونکہ ان کو اوور ٹائم کا مجھے چیک دینا پڑے گا ان کو بھی ملے گا ان کو بھی ملے گا لیکن وہ مجھے نہیں چیک دینا جاتے میں نہیں ختم کرنا جی میں سوال پوچھ کے جانا ہوں ایک ضمنی سوال آگیا ہے اسی سلسلے میں یہ جو خلا کا جو پروسس ہے خلا کے پروسس میں اگر عورت یعنی سیپریشن اپلائی کرتی ہے ڈیوورس اپلائی کرتی ہے تو اس میں اس کو اپنے حقوق سے دستبردار ہونا پڑتا ہے کوئی اس طرح کا بھی کوئی سلسلہ ہے یہ اچھا سوال کیا بلکہ اس میں کہ شور کی طرف سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے مہر سے دستبردار ہو جائیں آپ کا مہر پچیزار ڈالر ہے مثلا مہر ماف کر دیں تو میں کھلے کو سائن کر دیتا ہوں تو ایسے ہوتا ہے بس اگر بیوی یہ کہتی کہ میں ایکسٹر اور دزار ڈالر تمہیں دے دیتے ہیں تو میری جان چھوڑ دو تو یہ طلاق بلمال ہو جاتی ہے تو وہ اس طریقے سے بھی وہ طلاق ہو جاتی ہے تو خلا میں وہ بیوی کی طرف سے چونکہ وہ اقدام اٹھایا جاتا ہے جان چھوڑانے کا تو بیوی گیو اپ ہوتی بہت سے حقوق میں یہ خلا سائن کر دو تو وہ کرنا پڑتا ہے وہ گیو اپ ہوگی اور اگر شور کہتا ہے نہیں کوئی بات تم نے خلا مانگا ہے لہذا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں سائن کر دیتا ہوں تو اس طرح بھی خلا ہو جاتا ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق سے گیو اپ ہو یہ شور کے مطالبے پر ہے کہ اس کو کہہ کہ تم اپنا دست بردار ہو پیڈیویسر صاحب ایک لاس قویسٹن وہ چونکہ ایک امپورٹنٹ کنورسیشن ہے تو میں آپ اگر اجازت دیں مجھے تو میں لاس سوال کر لوں اب جس طرح یہ شادی بیعہ کا امریکہ میں جو کونسپٹ ہے جو پیسے والے لوگ ہیں جو جن کی پراپرٹیز اور جن کا بزنس بہت زیادہ ہوتا ہے یا بیوی کا یا شوہر کا ہونے والے شوہر کا یا ہونے والی بیوی کا تو وہ اگریمنٹ کرتے ہیں شادی سے پہلے کہ یہ میرا بزنس ہے یہ تمہارا بزنس ہے جو جوائنٹ ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا سو وہ ایک اگریمنٹ فارمل اگریمنٹ کیا جاتا ہے بزنس اگریمنٹ کی طرح جس میں ان کی ساری ٹرمز ان کنڈیشن ڈسکس ہوتی ہیں شادی کی کیا اسلامی نکتہ نظر سے یہ اس طرح کا کوئی اگریمنٹ شادی سے پہلے کرنا جائز ہے بہت اچھا سوال اٹھا ہے بلکل جائز ہے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں بسا اوقات وہ طلاق کے بعد جو ہے وہ شور کی جو پروپٹی تقسیم ہو جاتی ہیں کیادی بیوی کو ملے گی بادی شور کو اس لئے وہ پہلے سے ایک اگریمنٹ بنا لیتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اتنا اتنا تمہارا حق ہوگا خاص طور پر جو مہر ہے وہ مہر دوں گا یا مزید اتنا اتنا یہ پروپٹی مال دے دوں گا لیکن ساری پروپٹیز کے اندر تو تمہارا اگریوں کو ایک اگریمنٹ بناتے ہیں اسلام میں بالکل اجازت دی ہے دونوں پارٹی آرازی اگریمنٹ سائن کر دیں تو کل کو خدا نہ خاص ایسا واقعہ پیش آ گیا اسی اگریمنٹ کے مطابق کی پروپٹیز تقسیم ہوگی وہ اس سے زیادہ بیوی نہیں لے سکتی کیونکہ یہاں پہ چونکہ لینے کا رواج ہے لاؤ آف لینڈ جیسا ہی ہے اس لئے اگریمنٹ ایسا بنایا جا سکتا ہے یہاں پہ ایک اور پریکٹیکل جو سیچویشن ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی فر ایکجامپل یو ایس سیڈیزن ہے بون ہے یہ جو بھی سیڈیزن ہے لڑکا اللیگل ہے تو وہ شادی اپرینٹلی اس لئے کرتا ہے کہ اس کو پیپر چاہیے ہیں وہ شادی کرے گا اس کو گرین کارڈ مل جائے گا سیڈیزن چپ مل جائے گی اب لڑکی کہتی ہے مجھے یہ سیفٹی اور سیکیورٹی چاہیے کہ میرے ساتھ یہ شادی صرف پیپرز کے لیے نہیں کر رہا تو اس صورت میں لڑکی اپنی کوئی ایکسٹرا کنڈیشن ڈیمانڈ کر سکتی ہے فر ایکجامپل اگر کہتی ہے جی میرے نام پہ اتنے پیسے بینک اکاؤن میں جمع کروا دو حق میر کی رقم اتنی لگ دو مجھے بزنس شروع کر آ دو گھر خرید کر دو سم میٹیریل سورٹ آف گیرنٹیز وہ مانگ سکتی ہے بہت اچھا سوال بلکل مانگ سکتی ہے بلکل اجازت ہے اور بلکہ آج کل جیسے واقعات ہوا رہے ہیں اور دو بدیانتیاں اور دو نمبر ہی ہوری بلکل کرنا چاہیے ان کو جو وہ بہر کے حوالے سے کریں یا کوئی کیش اپنے اکاؤن میں رکھوائیں یا کوئی ایسی فیزیکلی ایسی جو ہے وہ پروپرڈی جو اپنے نام کروا ہے بلکل کروا سکتی ہے جہاں ان کو یہ اندیشہ ہو کہ پتا چلے کہ گرین کارڈ ملتے ہی اس نے جب وہ کیک اوٹ کر دینا ہے تو بلکل کر سکتی ہے اور دونوں پارٹی رضا مدیس جب ایک ایگریمنٹ بنا لیں گی تو اس کے مطابق عمل ہوگا تو یہ ایگریمنٹ جو ہے اسلامی نکتہ نظر سے کوئی وائلیشن تو نہیں مطلب اجازت ہے بلکہ اجازت ہے کیونکہ یہ حقوق حقوق فرائز کا معاملہ آپس کی اس سے میچر انڈرسائننگ سے تیہ ہوتا ہے تو میچر انڈرسائننگ مطلب بیوی نے اگر یہ بیوی بنا لیا پاکستان نہیں ہوں گی میں امریکہ میں شادی کی میں یہیں کی بارن ہوں شادی میں امریکہ میں رہوں گی پاکستان میں شفٹ نہیں ہوں گی یہ بھی کر سکتی ہے وہ کر سکتی ہے لہذا کل کو اگر جو شادی ہو گئی اب وہ کہتے ہیں جی پاکستان چلو بہت سے ایسے خردماغ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جو میری اممہ کے پاس جا کرو اممہ بڑی ہے اس کی خدمت کرو بچے بھی میلے جو پاکستان میں تعلیم بھی آج سکتا ہے محول اچھا ہے لہذا میں یہاں پر جو گند ماروں گا تو یہ تو یہ اس کی جازت وہ کہا کہ میں نہیں جاتی ایگریمنٹ ہے تو وہ اس کو زبردستی بھیج نہیں سکتا اور اگر نکاح کی بنیاد اسی پر ہوگی تو کل کو طلاق لینے کو بھی حق رہتا ہے تو لہذا ایسا واقعات ہیں کہ یہ ساری تدوزہ پیش آتی ہے چکو دیاتوں میں لڑکیاں بھیج دی ہیں اور وہاں ظلم و ستم برداشت کر رہی ہیں اور بشاری مشرقی معاشرے کی وجہ سے اوف نہیں کرتی ہیں لیکن یہ کہ ہمارے ساتھ چونکہ پبلی ڈیلیں کے ہمارے ساتھ ان کی دکبری کہانی آتی ہیں اور انہیں ماں باپ سے بھی شیئر نہیں کرتی ہیں لہذا بلکل یہ سختی سے کرے اگر نہیں یہی کی لڑکی بہت نہیں یہی کا محل جانتی ہے وہ نہیں جانا ہے چاہتی منگلہ دیش انڈیا پاکستان تو پہلے سے کہ مانی جائیں گے یہ بھی اگریمنٹ کریں تاکہ کل کو وہ اس پر دونسنا جمعائے کہ تمہیں ماں جانا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب ہر دفعہ پروگرام کے بعد جب میں یہاں سے وین آئی ووک آؤٹ میں کچھ نہ کچھ نیا نولیج کچھ علم لے کے جاتا ہوں خواتین و حضرات اگر آپ بھی اشاعت دین کے اس پروگرام میں اس سلسلے میں ہاتھ بٹانا چاہیں آپ ہمیں ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ ہمیں اشتہار بھی دے سکتے ہیں آج کے پروگرام کے ہم سپانسر اپنے وری فری انشورنس گروپ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کیجئے اگلے جمعے کو پھر انشاءاللہ نو بجے دو نئے ٹاپکس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اگر آپ کسی مخصوص ٹاپک یا کسی خاص ایشو کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہوں اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکس کریں کوئی روشنی ڈالیں تو آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ ہمیں سوشل میڈیا پہ اپروچ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں آپ کی فیڈبیک کا بھی انظار رہے گا پروگرام کیسا تھا آج کا آپ ضرور بتائیے گا اگلے جمعہ تک نو بجے تک یاد رکھئے ایسٹرن سٹینڈر ٹائم نائن اوکلاؤک انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے یاد دیجئے سلام علیکم موسیقی